اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سپورٹس سب سے پہلے تو آپ کو عید و لزا کا دوسرا دن مبارک ہو اور جہاں بھی عالم اسلام کے لوگ رہتے ہیں خوشیوں کے ساتھ رہے ہیں یہ عید جیو ہے ان کے لیے خوشی کا بیض بنے تو آج کے دن کے اندر جو بڑی اپ ڈیٹس ہیں کرکٹ کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں اور گزشتہ روز بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کی تھی عید کی خوشیاں بھی ہیں اور یہاں پر فرصت میں سب لوگوں کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا لازمی ہوتی ہیں تو برحال باقی چیزیں چھوڑ کر اب ریپورٹ کی طرف آتے ہیں آج جو سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پندرہ اکتوبر کو احمد آباد میں شیڈیول میج کی حوالے سے ہے جس کے حوالے سے بھارتی جو انتیاب پسند ہندو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے اب دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور کسی حد تک یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ جو ماضی میں بال تھاکرے کی جو تنظیم تھی شیف سینہ وہ کرتی رہی ہے اب ان کے بیٹے وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان میج کے حوالے سے بھارت کے معروف صافی وکرانت گپتہ نے اہم پیشگوئی کی ہے اور ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو شاید ابھی ہم نہیں جانتے اس کے اوپر بھی بات کریں گے جبکہ کونسی چار ٹیمیں ورلڈ کپ دوہزار تائیس کے سیمی فینال میں پہنچیں گی اس کے حوالے سے ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان کرس گیل نے انکشاف کیا ہے ان کا دعویٰ سامنے آیا ہے جسے آپ پیشگوئی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے اوپر بات کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان پندرہ اکتوبر کو احمد آباد میں شیڈیول ورلڈ کپ دوہزار تائیس کے میج کے حوالے سے اور پاکستان نے پہلے ہی احمد آباد میں کھیلنے پر تحفظات کا اضار کیا تھا لیکن آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے پاکستان کے تحفظات ایک طرف رکھتے ہوئے ایک لاکھ بتیس ہزار تک نماشائی گراؤنڈ میں آ کر یہ میج دیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ اس میج کی جو ہائپ ہے وہ آپ پہلے پہلے ہی جانتے ہیں جسا کہ ایٹی ٹوانی ورلڈ کپ دوہزار بائیس کا پاکستان اور بھارت کا میج تھا میل لبورن میں وہ تاریخی میج تھا ویور شپ کے اعتبار سے اور اسٹریلیا کی تاریخ کا سب سے بڑا میج تھا ہاؤس فل میج رہا تھا تو اس لیے یہ تو بات کرنا فضول ہے کہ نماشائی نہیں آگے یا کیا ہوگا لیکن اہم کیس ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ پاکستان نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ احمد آباد میں سیکیورٹی کے مسائل پاکستان ٹیم کو ہو سکتے ہیں اور اب اس کے حوالے سے واضح طور پر کھل کر دمکی آنا شروع ہو گئی ہیں بھارت کی ایک جو تنظیم ہے انتیا پسند ہے مارشٹا نو نرمان سینہ جسے ایم این ایس بھی کہا جاتا ہے اس کے رہنباز سندیب دیش پانڈے نے واضح کہا ہے کیا ہمیں اس ٹیم کے ساتھ میج کھیلنا چاہیے جس کے ملک نے ہمارے فوجیوں کو مارا ہمارے ساتھ عملے کیا یہ ایک الزام لگایا جو ہمیشہ ایک روایت رہی ہے ان کی ہمیشہ الزام لگتے رہتے ہیں اور جہاں تک جنگ کی بات ہے تو پھر دونوں طرف ہی ایسا ہوتا ہے کہ فوجی تو دونوں طرف ہی کے مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں اور اگر داشتگردی کی بات کریں پاکستان نے طویل عرصہ داشتگردی میں گزارا یہاں پر اسی ہزار سے لوگ زیادہ شہید ہوئے بہم دماغوں میں تو کیا ان کا ہمیں بھی یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھ کر کیا ان مالک کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہیے تو یہ چیزیں برحال فضول ہیں لیکن اب ان کی جانب سے برحال جو دھنکی آئی ہے اس کے بعد بھارتی جنسیوں کو اور خاص طور پر آئیسیسی کو سمجھنا چاہیے اور میچ بھی اب شفٹ کرنا چاہیے اس کے حالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بال ٹھاکرے جو ان کے والد تھے سندیب دیش پانے کے وہ بھی شفٹ دینا ان کی تنظیم پاکستان کے لیے کئی بار مسائل کھڑے کیے نائیٹی ون میں وہاں پر پیچس جو خود ڈالی تھی نائیٹی نائن میں جب پاکستان ٹیم وہاں گئی تھی تو ان کے حامیوں نے پاکستان ٹیم پر دعویٰ بولا تھا اور ایک میچ ایسا بھی ہوا جب تماشاں ان سے خالی کرانے کے بعد جا کر میچ کرانا ممکن ہو سکا ورنہ پاکستان ٹیم کے لیے گراؤنڈ میں اترنا ہی مشکل ہو چکا تھا تو یہ صورتحال پاکستان ٹیم کے ساتھ پہلے ہی وہاں پر رہی ہے تو اس لیے بہت زیادہ لازمی ہوگا کہ آئیسیسی اگر ورلڈ کپ کو کسی تنازع سے پاک رکھنا چاہتی ہے تو یہ احمد آباد کے بجائے کہیں اور شفٹ کیا جائے اور جو دھمکیاں دینے کا جو سلسلہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے جبکہ ابھی سو دن باقی ہیں تو آنے والے دنوں میں اس میں مزید شدد آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھارت کے معروف صحافی وکرانت گپتہ جو کہ سپورٹ جنرلسٹ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان حکومت احمد آباد میں بھارت کے ساتھ میچ کھیلنے سے انکار کرتی ہے اپنے ٹیم کو روکتی ہے وہاں جانے سے تو اس کے جو بھوٹ بادل وینیو کے طور پر دیکھا جا رہا ہے وہ ہے چنائی جہاں پر پاکستان اور بھارت درمیان میچ ہو سکتا ہے لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ چنائی میں اکتوبر کے میٹ سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دو میچز جو کہ افغانستان اور ساؤت افریقہ کے ساتھ ہیں وہ یہی پر رکھے گئے ہیں اس لیے بھی شاید ممکن مشکل ہوگا کہ وہاں پر میچ رکھا جائے کیونکہ وہاں پر سب سے بڑی بات یہ بارش کا خطرہ موجود ہوگا لیکن برحال ان کے وکراند گپتہ کے دعوے کے مطابق بھارتی بورڈ اور آئیسیسی نے اس حوالے سے چنائی کو سیکنڈ آپشن کے طور پر رکھا ہے اگر پاکستان کی جانب سے اعتراض آتا ہے یا پھر حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا میچ احمد آباد میں نہیں ہو پاتا تو یہ پھر میچ منتقل کر دیا جائے گا اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے حکومت نے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان ٹیم بھارت جائے گی یا نہیں جائے گی ورلڈ کپ دوہ دار تیس کیلنے کے حوالے سے کیونکہ موجودہ وقت میں جو بیانات سامنے آ رہے ہیں دونوں طرف سے اس میں اب مزید جو تلخی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں ممکن ہے کہ حکومت بھی کسی طرح منع کر سکتی ہے اب یہ بات خطرے سے خالی نہیں ہے پہلے تو خیرہ سا نہیں لگ رہا تھا لیکن اب جس سے جس سے پیشرفت ہو رہی ہے تو یہ سیاسی معاملات ہیں یہاں پر میں زیادہ ڈسکس نہیں کرتا لیکن برحال کسی حد تک اب یہ خطرہ بڑھنے لگا ہے کہ پاکستان حکومت اپنی تین کو بھارت جانے سے روک سکتی ہے یا پھر کم از کم احمد آباد میں اور ممبائی میں کھیلنے سے روک سکتی ہے اور اس کے علاوہ ورل کپ دو ہزار تئیس جس کے شیڈیور کا اعلان ہوا ہے اور ٹورنامیٹ شروع ہونے میں سو دن سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے تو اس وقت جو تمام کرکٹ مہرین ہیں ان کی نگائیں ورل کپ دو ہزار تئیس کے اوپر ہیں اس کے حوالے سے بات ہی دھو رہی ہے کہ کس کس ٹیم کی کتنی کیپسٹی ہے کونسی ٹیم زیادہ بہتر پرفارم کر سکتی ہے کونسی ٹیم کے لیے جو کنڈیشن سے زیادہ آئیڈیل ہوں گی اور اس موقع پر ٹی ٹوئنٹی سٹار جو کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کئی عالمی ریکارڈز کمالک ہیں سب سے زیادہ رن سب سے زیادہ سنچنیاں سب سے زیادہ چھکے وہ ہیں ورل کپ دو ہزار تئیس کی حوالے سے پیشگوئی کی ہے کہ چار ٹیمیں ورل کپ کے سیمی فینل میں جائیں گی ان کے مطابق جن میں انہوں نے اسٹرالیا کو احران کن طور پر شامل نہیں رکھا سوت افریقہ کو بھی شامل نہیں رکھا اور اس کے علاوہ جو چار ٹیمیں انہوں نے بتائی ہیں انہوں نے پاکستان شامل ہے بھارت شامل ہے انگلینڈ اور نیزیلینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں انگلینڈ اور نیزیلینڈ کے درمیان گزشتہ جو ورل کپ تھا اس کا فائنل میچ کھیلا گیا تھا جبکہ پاکستان کی جو حالیہ کارکرگی رہی ہے وائٹ بال میں انٹیہ ہی زیادہ شاندار رہی ہے خاص طور پر ٹی ٹوٹی میں اور ونٹے میں اگر دیکھا جائے پاکستان حالیہ ارسے کی کامیاب ترین ٹیم ہے کم از کم دوزار بائیس سے لے کر اب تک دیکھا جائے تو اس تناتر میں کرس جین کا جو پیشگوئی ہے وہ میرے خیال میں صحیح ہے اور یہی جو چار ٹیمیں زیادہ فیورٹ دکھائی دے رہی ہیں البتہ اسٹریلیا کو زیادہ ہلکا نہیں لیا جا سکتا کیونکہ بڑے ایونٹس میں ہمیشہ آؤٹ کلاس کارکرگی دکھاتی ہے جیسا کہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوزار کس یو اے میں کھیلا گیا اور کہا جا رہا تھا کہ یو اے کی کنڈیشن کسی بھی طرح اسٹریلوی ٹیم پروسوٹ نہیں کرے گی یہاں پر وہ مشکلات سے دو چار ہو جائے گی لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ پہلی بار ٹی ٹوئنٹی چیمپئن بننے میں بھی کامیاب رہی اور بھارت میں وہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی بھی جی چکی ہے دوزار سات میں تو اوورال اتنا برا ریکارڈ نہیں ہے اسٹریلیا کے آکے اسے ٹاپ فور ٹیموں میں شمار نہ کیا جائے تو میرے خیال میں یہ جو پانچ ٹیمیں ہیں جس میں چار ٹیمیں تو وہ ہیں جو کرس گیل نے بتائی ہیں جبکہ اس میں اسٹریلیا کو اگر شامل کریں تو یہ پانچ ٹیموں کے درمیان سخت جنگ ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے پانچ ٹیمیں کونسی آگے بڑھتی ہیں اچار ٹیمیں ان میں سے کسی کوئی ایک ٹیم بھی ڈراپ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ نیو سی لینڈ کو جو یہاں کی کنڈیشنز ہیں وہ زیادہ سوٹ نہ کریں کیونکہ وہ ابھیشہ اپنے ملک میں یا پھر یورپی کنڈیشنز میں اچھی کار کردگی دکھاتی ہے لیکن پاکستان میں یا ایشیا میں ان کے ریجو ریکارڈز ہیں حالی عرصے میں اتنے زیادہ آؤٹ کلاس نہیں رہے ہیں خاص طور پر جب انہیں کین ویلیمسن جیسے تجربہ کار کھلاری کی جو اسپن بولنگ کو اچھے ترکیز کھل سکتے ہیں اور میڈر آرڈر میں کیوی ٹیم کی جو بیٹنگ لائن ہے اس کو زیادہ استقام دے سکتے ہیں وہ شاید ورل کپ دوہزارتائیس میں کیوی ٹیم کا حصہ نہ ہوں اس لیے ان کی غیر موجودگی میں شاید نیزلین کی ٹیم اتنی زیادہ ہارڈ فیوریٹ نہیں ہوگی جتنا کہ ان کی موجودگی میں ہو سکتی تھی لیکن برحال کرس گیل نے اپنی جگہ پیش گوئی کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ورل کپ دوہزارتائیس کے ناکاوٹ مرلے میں کون کون سی چارٹی میں پہنچیں گی